اگلے آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے اولائق المقربون وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے قریب ہو جائیں گے اللہ کے مقربین بارگاہ یہ تقرب ہی تو ہے لوگ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو قریب ہو تو جو مقرب ہوگے جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا وابطہ وہ الہی الوسیلہ اس کا قرب تلاش کرو اس کی راہ میں جیاد کرو گے تو تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤ گے یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے اور پچھلوں سے مراد ہوئے پھر یہ امت اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا صحیح بات یہ ہے ہر امت میں یہ ہر امت میں رہا ہے ہر قوق میں رہے گا اب بھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے کوئی شہادت کا مقامیں اس میں حاصل کریں گے کوئی عام مومن صالحین جو ہیں اس مقام پر رہ جائیں گے تو اسی طریقے سے صحابق الولو اور آگے نکل جانے والے اور اصحاب الیمین وہ جو بھی پیچھے ان کا آ رہے ہیں بل لذین تباوہم بے احسان وہ بھی ہوں گے عام صالحین مومنین بھی ہوں گے تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قردی سم اللذین یلونہم سم اللذین یلونہم تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی بعض والوں میں بھی ہوگئے تعداد میں کم ہوگئے بعض میں تعداد تو ہو جائے گی ڈیڑھ عرب امتی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان میں مقربین کتنے ہوگے وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے تو سلط من الولین کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے وقلیل من الاخرین بعض والوں میں سے تھوڑے علی سرور موزونہ وہ جڑائے جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوگے متقعین علیہ متقابلین اور اس پر ٹیپ لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے یتوفو علیہم ویلدان المخلدون اور ان پر گردش میں ہوں گے چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو صدا اسی طرح نہیں گے یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا بچہ رکھا جوان جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں اس سے گھر سے باہر کریں اب کسی اور کو لاتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا آپ کے ذوق سے واقف ہو چکا تھا لہذا یہ وہاں جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کی خادم رہے خدمت کرتے رہے بے اقوابن واباریق وہ آپ خورے لے کر جام اور مینہ لے کر آپ خورے اور کوزے لے کر کردش میں ہوں گے جام اور مینہ وقاسم من معین جام ہوں گے ان کے جو کہ مہتی نتری ہوئی صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی لا يصدعون عنہ اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی دکھن ہوگی ولا ينزفون نہ وہ بہتیں گے نہ بہتی باتیں کریں گے یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو وہ شراب التہورہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوگی یہ شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس میں آدمی جو بہت جاتا ہے اور میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے جو ہم سا چاہیں اپنے سیلیکشن پر اور اڑتے جانوروں کے پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے اور ہور ہوں گی اورے ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی یہاں پہلی میں ہور آ رہا ہے دوسری میں نہیں آئے گا یہ جو ہے وہی جو مرر امیج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجے آپ کہ اس طریقے سے پھر وہ جڑ جاتے ہیں کام سالی نولوئی مکنون وہ ہوریں جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے موطی ہوں اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو غلاف کے اندر جزام بما کانو یعملون اور یہ بدلہ ہوگا ان کے عمال کا جو انہوں نے عمل کیے مقربین نے سابقون الولون نے جو قربانیاں دیں جو عصار کیے جو جانساریاں کی جو سرفروشیاں کی لا يسمعون فیہا لغم ولا تاسیما وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغم بات اور نہ ہی کوئی الزام بس ان کے لئے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام ہی کی آوازیں ہوں گی یہ تو ہو گئے اب مقربون اب آئیے وَاسْحَابُ الْيَمِينَ وَاسْحَابُ الْيَمِينَ مَا اَسْحَابُ الْيَمِينَ اَسْحَابُ الْيَمِينَ وہ کیسے ہیں تو بھی کچھ ادازہ ہے فی صدر مخبود وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا وَتَلْحِمْ مَمْدُودٍ اور کیلے تہ بر تہ کہہ دوں کہ گچھیں جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کے معلوم ہیں وَزِلِّمْ مَمْدُودٍ سَائِ پھیلے ہوئے وَمَائِمْ مَسْكُوبٍ وَپَانِي بہتا ہوا وَفَاقِحَتٍ كَسِيرًا اور میوہ کسرت کے ساتھ لَا مَقْتُوَتٍ وَلَا مَمْنُوَا نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے اور نہ ممنوع ہے کہ ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے ذرا ہاتھ بڑھائیں گے تو مل جائے گا لیکن درخت پر لگا ہوا ہوا وَفَرُوْسِمْ بَرْفُوعَ بِچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے اِنَّا أَنْسَأْنَاهُنَّا اِنشَان ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر فَجَالْنَاهُنَّا عَبْقَارًا پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کماریاں غرباً اتراباً پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں اور ہم عمر لے اصحاب الیمین یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے سلط من الولین یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے وَسُلَّطٌ مِنَ الْآخرین اور پچھلوں میں بھی بہت سے ہوں گے یہ اصحاب الیمین ہوئے اصحاب الشمال ماں اصحاب الشمال اب رہ گئے وہ بائے والے کیسے ہیں وہ بائے والے فِي سَمُونٍ وَتِيزْ لُومِ ہوں گے وَحَمِينٍ کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے وَزِلِّم مِنْ يَحْمُونٍ اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھوئے کا لا بارد ولا کریم نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون مخش ہوگا اِنَّهُمْ قَانُوا قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے مرفع الحال تھے ان کے پاس ساری عصائشیں تھی دنیا کے عیش و آرام تھا وَقَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِنْسِ عَظِيمِ اور یہ زد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر وہ بہت بڑا گناہ کونسا ہے شرک اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرُ وَيُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفَرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا حِنسِ العظِيم قَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْإِنسِ الحَزِيمِ وَقَانُوا يَقُولُونَ اور وہ یہ کہا کرتے تھے اَعِذَا مِتْنَا وَكُلْنَا تُرْعَابًا وَعِذَا مَنْ أَيْنَا لَمَبْعُسُونَ چاہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیان تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور کیا ہمارے آباؤ اجداد جو پہلے گذر چکے اتنے پہلے وہ بھی اٹھا لیا جائیں گے قُل کہہ دیجئے نبی اِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی لَمَجْمُونَ لَعْزَمَن جمع کیے جائیں گے اِلَى مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے سُمَّ اِنَّكُمْ اَيُحَضَّالِلُونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر تم اے وہ لوگو جو بھٹکے ہوئے ہو اور جھٹلا رہے ہو بھٹک رہے تھے ہم نے نبی بھی دیا رسول بھی دیا کتاب بھی دی تمہاری آنکھیں کھول لے کے لیے تَبْصِرَةً وَذِكْرَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ سورہ قاف کے انفاظ یاد کیجئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا ہے سُمَّ اِنَّكُمْ اَيُحَضَّالِلُونَ الْمُكَذِّبُونَ تو پھر اے بھٹکے ہوئے لوگو اور جھٹلانے والے لوگو تمہارا حال کیا ہوگا لَعَاكِنُونَ مِنْ شَجْرِ مِنْ زَقُّونَ تم کھاؤوگے اس زقوم کے درخ سے فَمَالِعُونَ مِنْ هَلْبُطُونَ اس سے اپنے پیٹ بھروگے فَشَارِمُونَ عَلَيْهِ مِنِ الْحَنِيمِ اور ایسے پیوگے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے جیسے کہ پیاس سے مرا ہوا جنیز بہت زیادہ پیاس زدہ ہو پھر جہاں پانی اس کو مل جائے گا جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا ایسے پیوگے یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی یہ ہوگی ان کی زیافت ابتدائی زیافت اس روز قیامت کو اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو اس کے سورہ جو ارحمان میں آخر میں آیا تھا معاملہ اس کا یہاں شروع میں آ گیا ترتیب ملٹی ہو گئی اب آگے چلیے اس سے پہلے کیا تھا پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی سنائی اور خلقت آسمان زمین بنائے دریا چلائے اور میں سے موتی نکلتے ہیں پہاڑ جیسے جہاں جہاں چلتے ہیں اب یہاں ایک اور ہی شان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز میں سوال کے انداز میں نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہو گئے ہے تمہیں کیوں نہیں تصدیق کرتے کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے کیوں تمہیں اس میں تاجب ہے استبعات کیوں نظر آتا ہے نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو رحمِ مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی